السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیریت سے ہوں گے میرے ایک بھائی کا سوال تھا جو انہوں نے سالی کی لڑکی کے نکاح سے تعلق رکھنے والا سوال تھا وہ کیا میں اس کا جواب آپ سبی حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ اگر حقیقی سالی کی لڑکی سے نکاح کیا جائے تو اس کی دو شکلیں ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ سالی کی لڑکی سے نکاح کرنے کی صورت میں سالی کی بہن یعنی بیوی موجود نہیں ہے یا تو طلاق دے چکا ہے یا انتقال کر گئی ایک شکل تو یہ ہے سالی کی لڑکی سے نکاح کر رہا ہے اس کی بہن سالی کی بہن اس کے نکاح میں اس وقت موجود نہیں ہے دوسری شکل یہ ہے کہ وہ نکاح میں موجود ہے اور وہ سالی کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو پہلی شکل میں اگر موجود نہیں ہے تو نکاح بلا کراحت درست ہے جائز ہے بہتر ہے اور اگر بیوی موجود ہے اور اپنی سالی کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں نکاح درست نہیں ہے کیونکہ خالہ اور بھانجی ایک نکاح میں موجود ہو گئی اس صورت میں نکاح ہو جائے گا لیکن بہتر اور صحیح نہیں ہے تو پہلی شکل میں بلا کراحت درست ہے دوسری شکل میں صحیح تو ہے لیکن کراحت کے ساتھ تو اس لیے دھیان رکھا جائے کہ اگر بیوی موجود ہے تو سالی کی لڑکی سے نکاح نہ کیا جائے دوسری شکل میں بہتر ہے